اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ آیت نمبر سیونٹی نائن کا ترجمہ فَوَئِلٌ لِلَّذِينَ يَكْطُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَئِلُ اللَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِيهِمْا وَوَئِلُ اللَّهُمْ مِمَّا يَقْصِبُونَ استغفراللہ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معافضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سمان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجبِ حلاقت ہے استغفراللہ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعِدِيهِمْا تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعِدِئِهِمْا تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عفض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی نفع حاصل کریں تاکہ اس کے عفض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی نفع حاصل کریں ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں استغفراللہ فَوَیلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِیمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ فَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ استغفراللہ فَوَیلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِئِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ استغفراللہ جزاك الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وَالَا آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِئِمًا آمین حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرُشِ الْعَظِيمًا آمین بسم اللہِ اَلَا دِينِ وَنَفْسِ وَوَلَدِ وَأَهَلِ وَمَأَلِيهِ یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علی وآلِهِ وَأَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهَلِ بَيْتِهِ اجمعین آمین جزاقاللہ اٹھائیس دو سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر آمین 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 موسیقی